ہائی فوڈیز کیسے آپ سبھی بیت کرتے ہیں سبھی ٹک ٹاک ہوں گے ایک دم ٹپ ٹوپ بسے میں آج کی کموال قسم کی ریسپی جو لے کر آئی ہوں میں آپ لوگ کے لیے وہ ہے ٹیکن ریشہ کباب جسے بنانا نہایت آسان ہے جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی ہے اور اتنی زبردست اور اتنی یم ہے کہ بس کیا ہی کہنے میری تو بہت زیادہ فیورٹ ہے اور میں تو اس کو بنا کے بریک فاست میں ضرور کھاتی ہوں زبردستے گرم گرم پراتھائی کے ساتھ اور ساتھ چائے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تو آپ بتائیں آپ کا کتنی فیورٹ ہے یہ کباب کی ریسپی تو آپ جیسے دیکھی رہے ہیں دیکھیں ایک ایک ریشہ جو ہے وہ بالکل سیپرٹ ارلگ ہو رہا ہے چکن کا تو اس کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا میتھرد ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ میری ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں وید بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولا ہے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں گے اگر آپ پریس کر دیں گے بیل آئیکن کو تو تو مام نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے بہت بہت شکریہ تو یہاں پہ میں انجوای کر رہی ہوں چکن ریشہ کباب تو آپ بھی انجوای کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ریسپی کو پورا سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک ایک ٹپ آپ کے لیے بھونے والی ہے بہت زیادہ ایمپورٹن تب ہی آپ کی مزیدار سی ریشہ کباب تیار ہو پائیں گے تو یہاں گائز چکن لے لیا ہے ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ تھا یعنی کہ ہاف فجی سے تھوڑا سا کم آپ اپنے اکارڈنگ جتنا مرضی لے سکتے ہیں زیادہ یا کم اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلا سٹپ کیا کرنا ہے کہ فوک کی مدد سے کانٹے کی مدد سے ہم نے اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے ہول کر لینے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے کرنے سے اس چکن کے اندر تک جو فلیور جاتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ اس ٹپ کو فولو کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تمام چکن بریسٹ کو جو ہے وہ اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے فوک کی مدد سے کر لینے ہیں ہول دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کرنے ہیں تاکہ جب ابھی سپائسیز وغیرہ جب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اندر تک جائیں گے تو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبلے سپون کے قریب وینیگر وینیگر جو ہے وہ اس کو جو ہے ٹینڈر آئیز کرے گا اور بہت اچھا فلیور جو ہے وہ ہمارے چکن کے اندر آ جائے گا تو سپائسیز ایڈ کرتے ہیں اور اس میں میں ایڈ کری ہوں فسٹ ڈرائی کورینڈر اس کے ساتھ ساتھ گر مسالہ پاؤڈر ریڈ چیلی فلیکس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر اور یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں نمک ایس ٹو ٹیسٹ تو آپ اپنے کورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چیلی پاؤڈر تو یہ تباہم سپائسیز ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے میکس اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے تقریباً میرینیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹہ اور اگر زیادہ ٹائم نہ ہو تو کم سے کم بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ اس کو یہ چھوڑ دیں تاکہ تمام سپائسیز اور وینیگر جو ہے چکن کے اندر بہت اچھے طریقے سے رچ بس جائے تو یہاں پہ میں ہاتھ کی مدد سے مسالے کو اور وینیگر بہت اچھے طریقے سے ایٹ کر رہی ہوں مکس کر رہی ہوں جو ہے ہماری چکن کے اندر تو کوئی یہ مسالہ بلکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے اس ساتھ ہی ہم اپنے چکن کے پکائیں گے تو ایک گھنٹے کے لیے جو ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے اور آفٹر ون آر ہم میں پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ایٹ کر دیا ہے کوکنگ آئل اور یہاں پر ہم جو ہے اپنے چکن کو پکائیں گے اور مسالے کو بلکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے پورا کا پورا مسالہ جو ہے ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے کوٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم اسی مسالے سے جو ہے وہ ہمارا چکن بہت ہی فلیور فول اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہونے والا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس چکن کو ہم نے پکانا ہے تقریبا جاؤں اگر چکن نہ گلے تو آپ موسیقی 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 موسیقی